امام ابن جوزی کی بات میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی اور اس میں سے ایک بڑی اچھی نصیحت تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے اپنے تمام رشتوں کو ان کا پورا حق دو سارے رشتوں کا حق نبھاؤ اللہ کی عبادت کرنا تو وہ تمہارے اور تمہارے رب کا سلسلہ ہے البتہ کوشش کرو کہ اچھی زندگی اور بہتر آخرت کے لیے اپنے رشتہ داروں اپنے اہل وعیال کے ساتھ اچھا بہترین سلوک رکھو اور اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکرا تم ایک اچھے رشتے کو لے کے نہیں چل پا رہے ہو تو پھر اپنی قبر کو یاد رکھ لو اپنے حساب کتاب کو یاد رکھو تاکہ پھر شاید وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے ساتھ ہی میں یہ لکھا اور کوشش کرو کہ اپنے اہل وعیال کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ تمہارے جانے کے بعد وہ دوسروں کے محتاج نہ بنے